موسیقی اے میرے پربردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لی اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بڑے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوز بنا رکھے ہیں وہ کونے سے پانی نکال کر ان حوزوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوز ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوز ہیں آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریوں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھی ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھی مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہیں وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے موں سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی عذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کی الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باب آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے وہ عورت مارے حیاء کے چھپ رہی تھی یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شویب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائیں شویب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہنے لگے اب نڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پالی ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر شویب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا تیہ کیا جائے اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے یعنی آٹھ سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ خوشی سے دو سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے شویب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت اٹھائیس میں ہے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دس سال پورے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دس سال پورے کیے یعنی اپنا آہد پورا کیا اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف غمانہ ہوئے